مولانا کر رہے ہیں تو پہلے کا جواب علامت افتازانی نے دے دیا کہ بھئی میں پھر بھی لکھوں گا تو ضروری نہیں جیسے یہ شراب کو پسند نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے اگلی بھی شراب کسی باز لوگوں کو پسند نہ ہے کیونکہ ایسی چیز تیار کرنا جو ہر ہر شخص کو پسند آئے یا انسانی قدرت نہیں ہے ایسی چیز تو صرف ذات باری تعالی ہی تیار کر سکتی ہے اور ویسے بھی کہتے ہیں یہ علم جو ہے اب جا چکا ہے ہمارے اصلاف جو اس علم کے ماہرین تھے ائمہ تھے ان کی باتیں ختم ہو چکی ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ بڑی تیزی سے یہاں سے اب دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا تھا آپ کی عبارتیں چوری کر رہے ہیں اپنی کتابوں میں شامل کر رہے ہیں اس کی بات پر لکھ رہے ہیں اس کا جواب دے رہے ہیں اور باقی اخذ و انتحاب یہ جو لوٹ مار ہے فَأَمْرٌ یہ ایسا معاملہ ہے یہ ایسی چیز ہے یَرْتَاحُ بِهِ اللَّبِيبُ کہ خوش ہوتا ہے اس سے عقل والا یَرْتَاحُ کا معنی خوش ہونا سکون پانا اللَّبِيب عقل والا بین اس سے عقل والا کیا ہوتا ہے خوش ہوتا ہے کدھر ہے بھئی آپ کی جگہ یہ جو آخر میں آیا آو بھئی اپنی جگہ پہ آیا اپنی جگہ پہ فَلِلْاَرْضِ مِنْ قَعْسِ الْكِرَامِ نَصِبُ پس زمین کے لئے مِنْ قَعْسِ الْكِرَامِ سخی لوگوں کے جام سے نَصِبُ کیا ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے سخی لوگ جو ہیں ان کے جام جو ہیں اس کے اندر زمین کا بھی حصہ ہوتا ہے یہ دراصل مصرہ ہے ایک شعر کا اشعار یوں ہے مالانا ایک شعر نے کہا بھئی آپ کے حاشیے میں موجود ہیں مالانا دو نمبر حاشیے میں آپ دیکھ لیجئے شربنا شرابا طیبا عند طیبی کذاک شراب الطیبین یطیبو شربنا و احرقنا علی الارض جرعتا ولی الارض من قاسل قرام نصیبو شعر کہتا ہے شربنا شرابا طیبا ہم نے پاکیزہ شراب پی عند طیبین پاکیزہ شخص کے پاس کذاک شراب الطیبین یطیبو کسی طرح پاکیزہ لوگوں کی شراب جو ہوتی ہے وہ پاکیزہ ہوتی ہے شربنا ہم نے پی بھی و احرقنا علی الارض جرعتا اور بہایا زمین پر جرعتا ایک گھونٹ ولی الارض من قاسل قرام نصیبو اور زمین کیلئے بھی سخی لوگوں کے جام میں سے حصہ ہوتا ہے سمجھ میں تو سخی شخص ہر وقت دوسرے کو نفع پہنچانے اور مال خرچ کرنے کی فکر میں رہتا ہے بھئی تو اور کوئی نہیں ملا تو ہم نے کیا کیا کہ پھر بھی دوسرے کو نفع پہنچایا اور کم از کم زمین پر کیا کر دیا اور سراب پہ ایک گھونٹ گرا دیا بھئی تو علامت افتازانی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو لوٹ مار ہے میری کتاب سے یہ ایسی چیز ہے ایسا کام ہے جس اقل مند آدمی خوش ہوتا ہے بھئی دیکھو ایک کام ہے کہ آپ دوسروں کے عبارتیں چکری کریں بھئی اور ایک یہ ہے کہ لوگ آپ کی عبارتیں چوری کریں یہ چیز بہتر ہے کہ لوگ آپ کی عبارتیں چوری کریں اس لیے کہ یہ دلالت کرتی ہے اس بات پر کہ آپ کی عبارتیں اتنی آلہ و عرفہ ہیں کہ لوگ بھی اب اسے کیا کر رہے ہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اسے نقل کر رہے ہیں اس لیے کہا کہ یہ جو لوٹ مار ہے یہ ایسا معاملہ ہے جس سے اقل والا کیا ہے پوش ہوتا ہے یہ تو علامت ہے اس کی کتاب کی اور اس کے عبارتوں کی مقبولیت کی فَلِ الْأَرْضِ اور زمین کے لیے سخی لوگوں کے جام میں سے حصہ ہوتا ہے کہتے ہیں شراب کا جام جبکہ وہ لب لب بھرا ہوا ہو گئے تو یہاں شاعر علامت افتازانی نے یہ مصرہ ذکر کیا تو گوئے اپنے آپ کو سخی لوگوں کے تشبیدی مارانا یا سخی قرار دیا اور اپنی کتاب کو کیا قرار دیا جام لب لب بھرا ہوا جام اور جو نقل کرنے والے ہیں ان کو کیا قرار دیا زمین بھئی تو جیسے سخی لوگوں کے جام میں زمین کا حصہ ہوتا ہے اسی طرح میری کتاب کے اندر کس کا حصہ ہے نقل کرنے والوں کا حصہ ہے ہاں وہ نفع اٹھا سکتے ہیں میں سخی آدمی ہوں تو میری کتاب نقل کرتے ہیں یہ تو کمال کی علامت ہے وَقَيْفَ يُنْحَرُ عَنِ الْأَنْحَارِ السَّائِلُونَا نَحَرَ يَنْحَرُ کے معنی ڈانٹنا جھڑکنا مولانا دانٹنا جھڑکنا قرآن میں آیا ہے وَأَمَّا سَائِلَ فَلَا تَنْحَا سائل کو نہ جھڑکی تو سائل کو جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے تو کہتے ہیں وَقَيْفَ يُنْحَرُ عَنِ الْأَنْحَارِسْتُ سوال کرنے والوں کو دریاؤں سے کیسے جھڑکا جا سکتا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے بھئی نہر عربی میں دریاء کو کہتے ہیں یہ نہر جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں یہ نہیں بھئی نہر عربی میں دریاء کو کہتے ہیں اور کیسے جھڑکا جا سکتا ہے کیسے روکا جا سکتا ہے عَنِ الْأَنْحَارِ دریاؤں سے اَسَّائِلُونَ سوال کرنے والوں کو تو میری شرعہ کس کے مثل ہے ایک دریاء کی مثل ہے جس پر سوال کرنے والے آتے ہیں اور اپنے اپنے ضرورت اس سے پوری کرتے ہیں وَلِمِسْ لِحَادَ فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اور اسی کے مثل کامیابی کے لیے عمل کرنا چاہیے العاملون عمل کرنے والوں کو وَلِمِسْ لِحَادَ اور اس جیسی کامیابی کے لیے پس عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں کو یہ اقتباس ہے مولانا اقتباس کہتے ہیں اپنی عبارت کے اندر قرآن یا حدیث میں سے کچھ حصہ لے آنا اور اشارہ نہ کرنا کہ یہ قرآن یا حدیث کا حصہ ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ باقاعدہ کہیں کہ یہ اللہ کا قول ہے وَئِنِ تو یہ اقتباس کہلاتا ہے علمِ بدیع کی استعلاف میں مولانا تو اسی جیسی کامیابی کے لیے کوشش کر ایسی ہی کتاب لکھنی چاہیے کہ جس سے سارے علماء اس کے محتاج بن جائیں اور اس سے کیا کریں اس سے اخذ کریں نفع اٹھائیں بھئی تو دوسری بات کا جواب گزر گیا مولانا ایک کیا کہا تھا کہ دلچسپی لینا چھوڑ دیا اس کا جواب کل گزرا تھا دوسرا کیا تھا اس کال دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ نوٹ مار کر رہے ہیں آپ کی کتابوں سے تو کہا یہ تو ایسا کام ہے اس سے کیا ہونا چاہیے پوش ہونا چاہیے یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں تو کہتے ہیں لہٰذا میں قطرہ تا رہا ان سے سم مازارت ہم پھر نہیں بڑھایا ان لوگوں کو اور زیادہ بڑھا دیا ان کو کس چیز میں شغفا و غراما شغف کہتے ہیں شدید محبت کو ملنا غرام بھی شدید محبت کو کہتے ہیں شدید حرس بھئی زمان پیاس بھئی شغف شدید محبت غراما بھی شدید محبت بھئی زمان شدید پیاس بھئی حواجر جمع ہے حاجرہ کی اور یہ شدید گرمیوں کی دوپہر کو کہتے ہیں بھئی شدید گرمیوں کی دوپہر حوام یہ بھی شدید پیاس کو کہتے ہیں پس نہیں ما نافیہ ہے پس نہیں بڑھایا ان لوگوں کو میری مدافعت نے مگر شدید محبت کو اور شدید خیرز کو بھئی میں تو کتراتا تھا لیکن میرے کترانے نے میرے انکار کرنے نے ان لوگوں کی محبت کو اور بڑھا دیا وہ اور زیادہ شدت سے اصرار کرنے لگے کہ ایسی شرع ضرور لکھیں وَضَّمَعَن اور شدید پیاس کو فی حواجر طلبی طلب کی گرم دوپہروں میں طلب کی بلند آواز سب کو خونچے آواز اور شدید پیاس کو آتھے تفسیری ہونا میرے انکار نے ان کی محبت اور ان کی شدید پیاس طلب کی گرم دوپہروں میں ان کی شدید پیاس کو اور بڑھا دیا بھئی تو جیسے مولانا گرمیوں میں دوپہر کو شدید پیاس ہوتی ہے تو اسی طرح شدید پیاس کی ان کا شدید اسرار تھا اور میرے انکار کے ساتھ ساتھ ان کی وہ پیاس کیا ہے بڑھتی گئی اس شرع کے لئے محبت وفق بمانے موافق کے مخترح تجویز کو کہتے ہیں تو میں شروع میں تیار ہوا کتاب کی شرع کرنے کے لئے ان کی تجویز جیسا وہ کہتے تھے اس قسم کی شرع رکھنے کے لئے میں تیار ہوا ثانیا دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ تو یہ اس کو آپ چاہیں تو مفہول مطلق بنا لیں انتصاب سے انتصاب انتصاب انتصانیا میں تیار ہوا انتصاب انتصاب انتصانیا دوسری مرتبہ تیار ہونا ایک تو میں پہلے لکھ چکا تھا پھر کیا ہوا تیار ہو یا اس کو مفہول شرع کے لئے بنائیں شرح انتصانیا دوسری شرع کے لئے میں کیا ہوا یا اس کو آپ ظرف بنائیں زمان انتصانیا یعنی دوسرے زمانے میں ایک پہلے لکھ چکا تھا اور اب دوبارہ تیار ہوا میں اور ثانیا یہ جو آخر میں آرہا ہے دوسرے فقر ہے کہ سنہ یسنی کے معنی پھیرنے کے ہیں مولانا سنہ سانیا پھیرنے والا اور یہ حال ہے مولانا سانیا انتصب تُو کی فائل کی ضمیر سے میں تیار ہوا اس حال میں کہ میں پھیرنے والا تھا اس حال میں کہ میں کس چیز کو پھیرنے والے تھے وہ ما قبل میں ہے جار مجرور لعنان العنایتی توجہ کی لگام کو عنان کہتے ہیں لگام عنایہ کہتے ہیں توجہ کامل توجہ پھیرنے والا تھا میں اس حال میں پھیرنے والا تھا کس چیز کو لعنان العنایتی توجہ کی لگام کو پھیرنے والا تھا کس طرف کہتے ہیں نح واختصار الاولی پہلی شرعہ کے اختصار کی جانب نح کمان جانب پہلی شرعہ کے اختصار کی جانب میں توجہ کی لگام کو پھیرنے والا تھا ترجمہ سب کچھ سمجھ میں آرہے بھئی اور مولانا یہ میں نے بتلایا سانیاں کیا واقع ہو رہا ہے ترکیب کے اندر حال اور کس سے انتصابتو کے فائل کے جو ضمیر ہے یعنی متقلم کے اور یہ انتصابتو مولانا یہ لعنان سے پہلے مقدر نکالنا پڑے گا وانتصابتو وانتصابتو لعنان اس ماقبل والے انتصابتو سے یہ حال نہیں بن سکتا کیوں کیا وجہ ہے وجہ یہ کہ مولانا لعنان سے پہلے واؤ آ رہی ہے اور واؤ آیا اور واؤ جو ہے یہ ثانیا جملہ ہے یا مفرد ہے مولانا مفرد ہے ثانیا کیا ہے مفرد ہے اور واؤ حالیہ مفرد حال سے پہلے نہیں آتا وہ جملہ ہو تو پھر آیا کرتا ہے چند صورتوں میں اور یہاں واؤ آیا تو لہٰذا اب یہاں پر ایک اور واؤ کے بعد انتصابتو محضوف نکالیں گے اور اس کی زمین سے اس کو کیا بنا دیں گے حال بنا دیں گے اس میں پھر مولانا وہ استعارہ بلکی نایہ اور استعارہ تخیلیہ مولانا معلوم ہو توجہ کو کس سے تشبیدی ہے گھوڑے کے ساتھ توجہ کو تشبیدی ہے تو توجہ ہوئی مشابہ اور گھوڑا مشابہ اور عبارت میں کون ذکر یہ کیا کہلاتا استعارہ بل جنایہ اور آپ کو کیسے پتا چلا بھئی کس چیز سے پتا چلا عینان سے کہ عینان کو ثابت کیا عنایت کے لیے حالانکہ توجہ کی تو لغام نہیں ہوتی وہ تو کس کی ہوتی ہے تو یہ آپ نے مشابہ بھی کے لازم کو مشابہ کے لیے ثابت کر دیا یہ کیا کہلاتا استعارہ تغیلیہ کہلاتا ہے نیز گھوڑے کے مناسب ہے اس کو پھیر آجائے جب آپ اس پر سوار ہوں گے کبھی دائیں پھیریں گے اس کو کبھی بائیں ضرورت کے مطابق تو یہ استعارہ ترشیحیہ ہے ثانیا کے اندر ثانیا کا معنی تھا پھیرنے والا میں پھیرنے والا تو اس میں استعارہ ترشیحیہ آگیا جمعود القریحة جمعود کا معنی جمعنہ القریحة قریحة کہتے ہیں طبیعت کو بصر البلیات سر یہ شدید سردی کو کہتے ہیں شدید سردی جس میں پانی جم جاتا ہو بلیات جمع ہے بلیہ کی معنی تکلیف اور آزمائش کو کہتے ہیں تو معج مود القریحة باوجود طبیعت کے جم جانے طبیعت کے بند ہو جانے کے بھئے انسان خوش ہو راحت میں ہو تو ہر کام وہ خوش ہی سے کرتا ہے اور وہ تکلیف اور پریشانی میں ہو تو کسی کام میں بھی دل نہیں لگتا اس کی طبیعت بند ہوتی ہے تو یہ بھی علامت افتادانی یہی فرما رہے ہیں کہ میری طبیعت جم جمی ہوئی تھی یعنی بند تھی بصر البلیہ تھی آزمائش کی شدید سردی کے سبب سے آزمائش کی شدید سردی کے سبب سے میری طبیعت بند تھی تو میں کہتے ہیں تیار ہوا دوسری شرح کے لئے باوجود طبیعت کے بند ہونے کے بصبب آزمائش کے شدید سردی کے سبب تو یہاں سر البلیات یہ پھر مالانا یہ اسقبیل لجین الماء ہے البلیات کو تشبیح دی ہے کس کے ساتھ شدید سردی کے ساتھ لجین الماء فورا اس مثال کو بنایا کر لجین الماء میں کیا تھا الماء اکل یہاں بھی اسی طرح البلیات اکس سر وہ آزمائش جو کس کی طرح تھی شدید سر سر جیسے شدید سر سخت تکلیف کا باعث ہوتی ہے اسی طرح یہ آزمائش تھیں وَخُمُودِ الْفِطْنَةِ بِسَرْسَرِ النَّقْبَاتِ اور طبیعت کے خمود کا معنی بجھنا فِطْنَة کا معنی ذہانت سر سر کہتے ہیں تیز شدید تیز ہوا شدید تیز ہوا یا علماء کے مختلف اقوال ہیں ملانا آئمان لغت کے باس کہتے ہیں شدید گرم ہوا کو باس کہتے ہیں شدید سرد ہوا کو باس کہتے ہیں وہ تیز ہوا جس کے اندر پتھر بھی ہوں اسے سر سر کہتے ہیں بسر سر نقبات نقبات جمع ہے نقبہ کی یہ بھی ملانت مسئبت کو تکلیف کو کہتے ہیں اور باوجود زہانت کے بجھنے کے تو میں تیار ہوا کتاب کی شرح کیلئے باوجود زہانت کے بجھنے کے خمود الفتنت بسر سر نقبات بسبب کس کے مسئبت کے شدید آندھی کے مسئبت وں کی شدید مجھ پر شدید مسئبتیں تھی اور وہ مسئبتیں کس کی طرح تھی ان کے سبب سے میری زہانت بجھ چکی تھی لیکن میں تیار ہوا اس کی شرح لکھنے کے لئے تو خمود کا عطف ہوا جمود پر اسی طرح آگے ترامی کا عطف بھی ہوگا جمود پر آگے نبوی نبوی الاؤتان اس کا عطف بھی ہوگا جمود پر تو مہا کا ترجمہ یہاں باوجود طبیعت کے بند ہونے کے باوجود ذہانت کے بجھنے کے و ترامی ترامی کا معنی پھینکنا بھئی ایک دوسرے کے جانے بلدان شہر اقتار کنارے اور باوجود شہروں اور کناروں کے پھینکنے کے بھی مجھے بھئی یا ضمیر متقلم کیا گئے مانا باوجود اس کے کہ شہر اور کنارے باہم مجھے ایک دوسرے کی جانب پھینک رہے تھے علامت افتادانی فرما رہے کہ یہ شرعہ میں نے اس حال میں لکھی ہے اس قیفیت میں کہ میں ہر وقت حالت سفر میں تھا مصیبتیں اور تکلیفیں تھیں مجھ پر کبھی میں ایک جگہ پر پڑھا ڈالتا کبھی دوسرے شہر جاتا کبھی تیسرے شہر جاتا تو گویا ایک شہر مجھے ایک شہر دوسرے شہر کی طرف اچھال دیتا دوسرہ شہر مجھے تیسرے شہر کی طرف اچھال دیتا تو اس تکلیف کے عالم میں تیار ہوا اس کتاب کی شرح لکھنے کے لئے اور شہروں کے اور کناروں کے مجھے پھینکنے کے باوجود نبو کہتے ہیں دور ہونا بھئی آوطان جمع ہے وطن کی آوطار جمع ہے وطر کی حاجت کو کہتے ہیں اور باوجود وطنوں کے اور حاجتوں کے مجھ سے دور ہونے کے تو میں تیار ہوا اس کتاب کی شرح کے لئے باوجود اس کے میں وطن سے دور تھا اور حاجتوں سے دور یعنی وطن سے دور کوئی آدمی خوش نہیں رہتا جس علاقے آگا راحت اور سخون محسوس ہوگا باقی کہیں بھی مشکل ہے رہنا اسی طرح آتار وحاجتیں بھی مجھ سے دور تھیں میری حاجتیں بھی پوری نہیں ہوتی تھیں کیونکہ سفر میں تھا اور قدیم زمانہ تھا قدیم زمانہ تھا جس میں آج کل بہت سہولتیں آسانی آگئیں اس زمانے میں سفر بہت ہی مشکل تھا تو حاجتیں اور وطنوں کے دور ہونے کے باوجود میں تیار ہوا اس کتاب کی شرع لکھنے کے لئے حتی تفیق تفیق محل افعال مقاربہ میں سے ہے شروع ہونا کسی کام میں تفیق تو اجوب جاب اجوب کا معنی گھومنا چکر لگانا تیہ کرنا یہاں تک کہ تیہ کرنا شروع ہوا کل اغبارا اغبارا کہتے ہیں کس کو مالا کل مکان ان زی غبرا ہر وہ مکان جو غبار والا غبار والا قاتم کہتے ہیں سیاہ مالا نہ سیاہ تاریخ الارجائی رجا کی جمع ہے کناروں کو کہتے ہیں یہاں تک کہ میں شروع ہوا چکر لگانا ہر غبار آلود سیاہ کناروں والی جگہ کے سمجھ میں آیا وہ علاقہ جس میں وحشت چھائی ہوئی ہو کوئی معنوس شخص نہ ہو اور تکلیف اور غم کا عالم ہو تو ساری دنیا انسان کو کیسی دکھائی دیتی ہے تاریخ دکھائی دیتی ہے تو وہ ہی ذکر کر رہے ہیں ہر غبار آلود جگہ اور ایسی غبار آلود جگہ جس کے کنارے کیا تھے سیاہ تھے ان میں گھومنا شروع ہوا ایک طرف سے دوسری اور دوسری طرف سے تیسری طرف جاتا بھئی وَوحررر تحریر کے معنی عربی میں تحریر کے معلانا اردو میں اردو والا تحریر نہیں معلانا عربی میں تحریر کے معنی کیا آتے ہیں تحریر کے تحریر کے معنی کانٹ چھانٹ کرنا کہتے ہیں جیسے یہ جیسے مولانا پودا ہو تو سال کے بعد مالی کیا کرتا ہے اس سے جو زائد شاخیں ہوتی ہیں ان کو کاٹتا ہے ان کو آپس میں کیا کرتا ہے سب کو برابر کرتا ہے بار کو آپ نے دیکھا بار جب برابر کرتا مالی جو زائد شاخیں ہوتی ان کو کیا کرتے ہیں اس کو کہتے تحذیب مولانا زائد چیز کو نکال ختم کرنا اور چیز کو سوار نا اور یہی تحریر کے معنی ہے اور میں نے تحذیب شروع کی کل سطر من اس شرع کی ہر سطر کی فی شطر من الغبر آئی شطر من خصہ غبر زمین کو کہتے ہیں ہر سطر کی اس وہ جو شرع تھی بھئی میری پہلے والی اب میں نے اس کی کیا شروع کی تحذیب کانٹ چانٹ شروع کی زائد چیزیں نکال رہو والانا اور جارہوں تو میں تحذیب کرتا تھا اس کی ہر سطر کی فی شطر من الغبر زمین کے ایک ٹکڑے میں زمین کے یعنی ہر سطر کی اصلاح الگ ٹکڑے میں کرتا تھا کیونکہ مسلسل کس میں تھا سفر میں تکلیف میں پریشانی میں ایک جگہ کبھی دوسری جگہ کوئی ذکر کر رہے کہ میں نے تکلیف کے عالم میں لکھ یہ شرعہ اب اس میں اگر علماء فن کو کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو مجھ پر ملامت ہرگز نہ کریں کیونکہ میں میں بڑی تکلیف کے عالم میں یہ شرعہ لکھی ہے اور اسی طرح خلیصہ یہ بھی کیا ہے تو کہتے ہیں میری کیفیت اس شاعر کسی تھی جس نے یہ شعر کہا ہے یہ شاعر کیا کہتا ہے فَيَوْمَنْ بِحُزْوَا ایک دن کس میں حُزْوَا میں ہوتا ہوں وَيَوْمَنْ بِالْعُقَيْقِ اور ایک دن عُقَيْق میں ہوتا ہوں اور ایک دن عُزیب میں اور ایک دن خلیصہ میں تو انہوں کہتے ہیں میری بھی یہ حالت تھی کبھی در کبھی در در بدر میں گھوم رہا تھا ثُمَّ لَمَّا وَفِقْتُ بِعَونِ اللَّهِ تَعَالَى پھر جب مجھے توفیق دی گئی اللہ کی مدد کے ساتھ پھر جب مجھے توفیق دی گئی بِعَونِ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهِ مدد کے ساتھ وَتَعِید ہی اور اس کی تَعِید یعنی قوت دینے کے ساتھ لِل اتمامی مکمل کرنے مکمل کرنے کی مجھے توفیق دی گئی اللہ کی مدد اور اس کی تَعِید کے ساتھ وَقَوَّزْتُ قَوَّزْتُ کے معنی ہے مولانا گرانا گرانا عمارت وغیرہ کو گرانا اس کو قَوَّزْتُ کہتے ہیں وَقَوَّزْتُ عنہ خیامہ اور میں نے گرا دیا اس سے اس کے خیموں کو بل اختتامی اختتام کے ساتھ میں نے اس شعرہ سے کیا کیا بسابق اختتام کے میں نے اس کے اوپر سے خیموں کو کیا کر دیا گرا دیا تو جیسے مولانا قیمتی چیز ہو قیمتی چیز کو کیا کرتے ہیں چھپا کر رکھتے ہیں خیمے کے اندر ظاہر میدان میں اس کو نہیں رکھیں گے تو اسی طرح اس کے ساتھ تشبیح دیا میری شعرہ بھی چھپی ہوئی اور لوگوں کی جب تک مکمل نہیں کی تھی لوگوں پر ظاہر بھی نہیں تھی چھپی ہوئی تھی پھر جب یہ مکمل ہوگئی پوری ہوگئی تو پھر میں نے کیا 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 اس پر خیمے گرا دیا یعنی لوگوں کے سامنے اس کو کیا کیا ظاہر کر دیا اور میں نے گرا دیا اس پر سے اس کے خیموں کو بل اختتامی بسبب اختتام کے بعد اس کے کہ میں نے کھول دیا تھا خرائد جمع خریدہ کی یہ حسین و جمیل باکرہ کو کہتے ہیں اللسام کہتے ہیں نقاب کو بعد اس کے کہ میں نے ہٹا دیا تھا اس کی حسین و جمیل باکرہ عورتوں کی چہروں سے نقاب کو میں نے اس کے حسین و جمیل عورتوں کی چہروں سے نقاب ہٹانے کے بعد اب اس کے اوپر سے خیمہ گرا دیا اور اس کو لوگوں کے سامنے کیا کیا ظاہر کر دیا تو یہ اپنی کتاب کی عبارتوں کو تشبیح دے رہے ہیں حسین و جمیل باکرہ عورتوں کے ساتھ سمجھ جیسے وہ محبوب ہوتی ہیں اسی طرح اس کتاب کی عبارتیں بھی کیا ہیں بڑی ہی عالی عرفہ اور محبوب ہیں وَوَزَعْتُ قُنُوز الفرائِد عَلَى طَرَفِ السُّمَامِ اور میں نے رکھ دیا قُنُوز الفرائِد قُنُوز خزانے کو کہتے ہیں مالانا بمانے مکنوس کے الفرائِد کا نظر یا نظر کے معنی ہوتے ہیں جمع کرنا مکنوس کے معنی میں جمع کیا ہوتا ہے کیونکہ خزانے میں بھی کیا ہوتا ہے مال و دولت کو جمع دیا جاتا الفرائِد جمع ہے فریدہ کی فریدہ کہتے ہیں عمدہ نفیس قیمتی موتی کو طرف کی نعرہ سمام یہ گھاس ہے مالانا سمام ایک بڑی خاص نرم گھاس ہے اس کو کہتے ہیں بھئی وَوَزَعْتُ اور میں نے رکھ دیا خنوز الفرائد اس کے نفیس موتیوں کے خزانوں کو تو میں نے نفیس موتیوں کے خزانوں کو رکھ دیا على طرف سمام سمام گھاس کے کناروں پر سمام گھاس کے کناروں پر میں نے رکھ دیا یہ محاورہ ہے عربی کا مالانا عربی میں جب آپ کسی چیز کو ایسا بنا دیں جس کو ہر ایک حاصل کر سکے تو کہتے ہیں وَزَعْتُ سَوَدَ سَوَدْ وَيَرْحَفُ سَوَدْ جَوَدْ 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 جَوَدْ